بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک زبردست کریلو ٹوٹکا لے کر آیا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے روم کولر کی ہوا کو خوشبودار بنا سکتے ہیں تو آج جو میں آپ کو ٹوٹکا بتانے والا ہوں ایسے آپ کو دو فائدے ہوں گے نمبر ایک آپ کے کولر کی ہوا خوشبودار ہوگی آپ کا کمرہ آپ کا پورا گھر خوشبودار ہو جائے گا وہ بھی صرف پانچ روپے میں یا اس سے بھی کم پیسوں میں اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کولر کی آپ کے کولر کی جالیوں کی صفائی جو ہے وہ خود بخود ہوگی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیئر پرنڈز سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی قیمتی ویڈیوز محصول ہوتی رہیں اور آپ بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں تو ڈیئر پرنڈز آپ کے ذہن میں چر رہا ہوگا کہ پانی کے اندر کوئی پرفیوم کو خوشبو ملا دیں اس سے جو ہوا آئے گی وہ خوشبودار ہو جائے گی بے شک آپ جو سوچ رہے ہیں اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو ٹھیک سوچ رہے ہیں لیکن میں اس سے ذرا مختلف آپ کو کوٹکا بتانے والا ہوں جو پرفیوم آپ ڈالیں گے خوشبو ڈالیں گے وہ چند لمحے کے لیے ہوگی اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی لیکن میں جو آپ کو اس کا بتانے والا ہوں اس میں جیسے جیسے آپ کے کولر کا پانی سرکولیٹ ہوگا ویسے ویسے آپ کی خوشبو بڑھتی جائے گی اور بڑھتی رہے گی اور دیل تک رہے گی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم زیادہ دنوں کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے کولر کو آف رکھتے ہیں اور اس میں جو پانی موجود ہوتا ہے وہ بدبو چھوڑنے لگ جاتا ہے تو جب ہم اس کو چلاتے ہیں تو اس میں سے جو ہوا نکلتی ہے وہ اسی طرح بدبودار ہوتی ہے تو آج کے اس ٹوٹکے میں ہم اس مسئلے کو بھی حل کر سکیں گے میں آپ کو اس ویڈیو کا راز بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کسی بھی کریانہ سٹور پہ یا کسی بھی جنرل سٹور پہ جائیں اور وہاں پہ جا کر آپ پانچ روپے ایک عدد شیمپو خرید سکتے ہیں آپ جس طرح کی خوشبو والا شیمپو پسند کرتے ہیں وہ آپ پرچیز کریں ہیڈنڈ شورڈر سیمسول پینٹین لائپوائے یا کوئی بھی دوسرا شیمپو جو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں جس کی خوشبو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ وہ پرچیز کر سکتے ہیں تو آپ وہ ایک ساشا لے کر آئیں اور اس کو کھولیں اور اس کو اپنے اس پولر کے پانی کے اندر مکس کر دیں اس کے بارکس ہمارے گھر میں شیمپو مزدود ہوتے ہیں تو ہم وہاں سے بھی چند کترے شیمپو کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح اپنے کھولر کی ہوا کو خوشبو دار بنا سکتے ہیں اب اس شیمپو کی مدد سے ایک تو آپ کے کھولر کی ہوا خوشبو دار ہو جائے گی اور دوسرا آپ کے کھولر کے اندر جو پانچ یا آپ کے کھولر کی جو جالیاں ہیں وہ صاف ہو جائیں گی اور آپ کے کھولر کا جو پانی ہے اس کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایک چھوٹا سا آسان سا گریلو ٹوٹ کا پسند آئے گا اور آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تینکس فار باچنگ اللہ حافظ